ناصری ناداب علی باسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں شندانہ بحید اور ہم نیا دور لائف سٹائل سے اب کرتے ہیں فلم والے اور امید ہے کہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام سے دیکھی ہوں گے ویسے کافی جو ہے وہ اچھا فیڈبیک تھا پچھلے پروگرام کے اوپر تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوک سٹوڈیو کو ہی دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس کے جو نئے دو گانے آئے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ریویو کریں ریاکٹ کریں اس کے اوپر ویسے میں نے ابھی تک جو ہے وہ سنے نہیں ہیں دونوں تو تھوڑا سا میں لیٹ ہوں اس معاملے میں کیونکہ کام کی نوعی ہے کچھ ایسی ہے ویسے تو ہمیں اگر ہم نے کوک سٹوڈیو کے ریاکشنز کرنے تھے تو ہمیں اسی طرح کرنے سے ہائے گائز ہم ایک مرتبہ پھر آج کریں گے ہم کوک سٹوڈیو کے نئے گانے کو ریویو اور آپ لوگوں سے لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولیے جو کہ آپ مد بھولیے تو شندانہ آپ نے سننی ہے گانے یا بھی اس حوالے سے آپ جو ہے وہ میری طرح کوری ہی ہیں نہیں جی میں نے بھی نہیں سننے آلی تو میرے خیال میں ہم ساتھ مہی سنتے ہیں اور لوگ ہمارے جو ہیں وہ اریجنل ریاکشن دیکھیں گے آج دیکھو کیا کرتے ہیں ہم ویسے بھی فیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم نے تو لاستے میں دیکھ لو کہ فیک نہیں کیا تھا اس وقت یہ دنیا کو آئے ہوئی دو گھنٹے ہوئے تھے تو ہم نے جو ہے وہ کافی اچھا کہا تھا تو ہم نے اس سے پہلے پسوڑی کو سننا ہوا تھا تو ہم نے وہ پلے بھی نہیں کیا ہم نے کہا ریاکٹ کرنے تو پھر جھوٹ نہیں بولا چاہیے تو پھر ہم میرا خیال ہے کہ کونس تھا پہلے فارس شفی اور میشہ شفی کو سنیں یا پہلے ہم حسن رحیم کو سنیں جس آرڈر میں ریلیز ہوئے اسی میں ہم سن لیتے ہیں ان کو چاہلو ٹھیک ہے پھر حسن رحیم کے گانے کا نام حسن رحیم کو سننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہماری جنریشن میں حوصلہ ہمیں دکھانا ہوگا کیونکہ یہ اگر ریاکٹ کرنا ہے تو پھر وہ تو ہوگا یہ تو ہوگا پیچھے ہٹ ان کا گانہ ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو پلے کرتے ہیں اور لیٹسی کیا پانتا ہے پھر چلائیں جی پیچھے ہٹ کوک سٹوڈیو سیزن فورٹین پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ جیسے تو میری خبروں کے نیچے آگے کی سوچوں میں اب تو میرے پیچھے پیچھے روانی تو دیکھونا کتنی بے میں سار ہے بزن رکھتے الفاظ یہ ہی تو کمال ہے لاغ ما بوٹے ہو یہ گھڑی جو میری آئی ہے اس کی میں بنا ہوں حصل میری اپنی جاڑی ہے سو باتے بولو میں سننے کو تیار نہیں اپنی مرضی کا مالک نے کرتا کوئی فائر پی رسطہ چھوڑی ہے اب ہم آگے گڑھ بڑھ کیے پینا یوں گاگے سب کھی چھے ٹانگے پھر بھی شاگے نا اور سمجھے کہ ہم تو گھبرا گے پیچھے ہٹ پاوز کریں اس کو پلیس یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کھانا سننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے اس کام سے کیونکہ کافی ہتھیا چاہ رہے ہیں ہتھیا چاہ رہے ہیں سکرین شیئرنگ روکے دو منٹ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہ سن رہا ہوں اور نہ میرے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات نہ ہوئی یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے نوجوان جو یہ گارہ تھا یہ اس نے کیا مطلب کبھی بہت سارے لوگوں نے جن سیکھاوا نہیں ہوتا آتے فسلم نے بھی نہیں سیکھاوا لیکن ریاض کی تو ضرورت ہوتی ہے آپ اگر گانا گا رہے ہیں تو آپ کو عادت تو ہونے چاہیے گانا گانے کی یہ کہ صرف ریکارڈنگ کے لیے آیا تھا اس سے پہلے گانے میں نے سنے گاتا ہے گانا نہیں سنا علی آپ نے وہ گانا سنے جس نے اس سے پہلے گایا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو سنگر مان لیا یا سمجھ لیا ہے یا کہنے لگ گئے ہیں وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس کے اندر وہ پیچھے سکرین پر بھی یہی آ رہے ہوتے ہیں اور آگے بھی یہ آ رہے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے وہ ایک ویڈیو ہے جس نے اس طرح کی جیسے آپ کے اور میرے چھوٹے بھائی اپنی ٹین ایج میں صبح اٹھتے تھے پاس سے گھڑے میں سے ہڈی نکال کے پہل لیتے تھے اور پھر بھائے روڈ پہ نکل جاتے تھے ہمیں نان لینے بھیجتی تھی اور پھر وہ گنگن آتے میں جا رہے ہوتے تھے وہ ایسا ہی گاہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح کی کوئی ویڈیو بھی ہے لیکن یہ کیا تھا یار جو دو خواتی نہیں ہیں جسٹن بیویز وہ تو خیر تو بھی آنسٹ وہ پہلے سے گاتی آ رہی ہیں کم اس کم کوئی آٹھ دس سال سے جب جسٹن بیبر کا جو بیوی ہٹ ہوا تھا اس ٹائم سے مجھے یاد ہے کہ یہ آ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر بھی ان کو دیکھا ہے میں نے اور وہ گاہ بھی دیں گے اگر آپ نوٹس کریں تو لیکن جیسے ہی ان کا وہ چھوٹا سا جو ورشن تھا وہ ختم ہوا تو اس کے آگے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے جو پیچھے ہٹ آیا تو اس سے میری ہسی نکل گئی کیونکہ میں سوری میں نہیں اس طرح سے نہیں ریاکٹ کرنا چاہتا ہوں میں پوری طرح سننا چاہتا ہوں کہ آخر جنریشن زی کیا سن رہی ہے کیا ان کو پسند آ رہا ہے but this is painful to watch لیکن ہم ٹھیک ہے میرا خیال ہے ختم کریں حمد کرکتے ہیں کوڑا گھوٹ مرتے ہیں چلائیں جی مجھے لگ رہے کونسٹرٹ وارنگ پیچھے ہٹ جاؤ میں کہہ رہی تھی کہ یہ وارنگ دے رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں دیکھو ایک منٹے ٹھتی سیکنڈ کا تو ہو گئے اللہ رہم کرے گا باتیں سن لیں گے چلیں 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 اور سمجھے کے ہم تو غبرا دے موسیقی 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 میکس تو وہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم نہیں پورا سن پائے تو بارہل میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی فکواس تھا اس میں چار منٹ کا تقریباً گانا ہے اٹھارہ سیکنڈز آیا ہوتا ہے وہ شروع میں بھی تو میرا خیال ہے کہ پیچھ میں پورشن آیا تھا جس میں وہ گا رہا تھا لڑکا اس ٹائم پہ مجھے لیرکس اتنے سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے but it wasn't that bad موسیقی بھی وہاں پر ٹھیک تھا بگر اس کے بعد جو آخری جو اس کے بعد جو ہوا آیا تو مجھے لگا اچھا شاید اب گانا شروع ہونے لگا ہے وہ میں بھی سمجھاتا ہے لیکن اس کے بعد ہوتا 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 تو مجھے وہ ناتوں میں بھی اس طرح کا آج کل کیا جائے رہا ہے اس طرح کی ایکسپریمنٹس ہوتے ہیں لیکن ایک اچھی بات جو میں تھوڑی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کچھ کچھ مجھے ایکلیکٹک قسم کے کاؤسٹیومز ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگے پچھ ورک والی جیکٹ کسی درم دیکھو ویڈیو آرٹ ڈیریکشن اس سیزن آرٹ ڈیریکشن ایسے بھی اس سیزنے بہت اچھی لگے اچھی بہت اچھی بہت کی نیون کلرز کے مجھے بہت اچھے لگے وہ تو ہر دفع ہی بڑا زبادست ہو رہا ہے لیکن جو یہ ہوا بہت اچھی تھی ان کی بھی بہت اچھی تھی اور ان کا گانا بھی بہت اچھا تھا لیکن لیکن اب گاہ تو نہیں سکتا نا آرٹ ڈیریکشن یہ تو اس کا لیکن گانا دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی گا سکتا ہے اگر گانے کا ٹرائیٹیز ہے یہ ہے نہیں ایڈ سے کہ کوئی بھی نہیں گا سکتا ہاں یہ بھی ہو it was very difficult it was very difficult to emulate i think it was i would say میرے خیال میں کیونکہ ہم ہمیں بھی لوگ یہی کہیں گے خود گالو جا کے تو ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ میں گالوں گا ایسی کی تیسی نہیں یہ تو میں گالوں گا ہم بھی گالیں گے ایسا بھی کیا ہے مطلب نیا دور کے بھی ایسے پروگرام جس میں گانے گا اس سے اچھا کہا کر دکھائیں گے ایسی کونسی بات ہے یہ تو خیال میرا خیال ہے کہ ہم نا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ known devil is better than the unknown one تو وہ اس کا تو ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اب میشا شفیع اور فارش شفیع تو ہمیں پتا ہے تھوڑا سا کمزور ہو گیا اس کو سننے کے بعد نہیں ہولے ہولے کہتے ہیں نا میشا شفیع سے مجھے یہ امید ہے کہ اتنا جو ہے نا وہ یہ حال نہیں ہوگا یہ حال تو نہیں ہو سکتے مطلب یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میشا شفیع ایسے بھی جنری جنریشن کی نہیں ہے وہ ہماری جنریشن کی ہیں ان کو کم از کم دیکھیں وہ انہوں نے گانا کوشش تو کرتی ہے نا وہ یہ تو ایسے ہے کہ وہ گاتی ہیں یہ تو آگئے ہیں اٹھ کے بس کیا کہہ میں نے بتایا نا صبح امی نان لینے بھیجتی ہیں تو گڑی میں آپ اپنی صبح کی آواز کے سور لگاتے میں جا رہے ہوتے ہیں نہیں انہوں نے ایک دفع بھی ایک سور کو دوبارہ مطلب اگر آپ لڑکے سے کہے کہ یہی والا دوبارہ کا کے دکھاؤ تو ایسا نہیں گا سکتا اس کو پتیش مطلب لیرکس بھی نہیں کوئی مجھے یاد کہ میں نے کیا سنا ہے بس میں مجھے پیچھے ہٹ 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 وہ بہت دفعہ انہوں نے کہا ہے جیسے وہ ہوتا تھا نا جب ہم کالج میں تھے نا تو وہ ہمیش ریشو میہ کی البرم آئیت نہیں نہیں تو وہ ایک بات کو بار 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 جلت دکھلا جا اچھا لیکن ایک بات ہے وہ بھی بچارہ تھوڑا کھینچ کھانچ لیتا تھا تیرا 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 چونتیس سو تیس دفعہ کہتا تھا نام ہے تیرا تیرا میں نے گنا ہوئے سیون سکس وہ تان لگاتا تھا کوشش کرتا تھا تان لمبی تان لگانے لیکن وہ اتنا کونفیڈنس تھا اس کو اپنے اوپر اس نے ایک دفعہ بار فنکشنز میں کہا کہ لوگ وہ کسی یہ جو ریالیٹی شوز وغیرہ ہوتے نا وہ کونٹس وغیرہ جو اس میں کسی میں تھا تو کہتا ہے اس نے کہا چلو تم ناک سے گا کے دکھا دو اب تو مجھے اس کا چیلنج بھی بڑا صحیح لگ رہا ہے بھائی ناک سے بھی گا کے دکھا دو گاہو تو صحیح گاہو تو یہ کیا کر رہے ہو گاہ کے تو دکھاؤ دوکہ ہوگا ہے دیکھو یہ ہمارا باعث بھی ہے تھوڑا سا ان لوگوں کے ان لوگوں کو نہیں پتا ابن خلدون نے جو کہا ہے نا مقدمہ کے اندر کہ جب کسی معاشرے سے اس وہ ڈیکلائن کی طرف جب وہ اروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو سب سے اینڈ میں جو نا وہ آتا ہے اس کے اوپر میوزک اور جب ڈیکلائن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ میوزک تو اب ہم اس کوک سٹوڈیو کی سیزن میں دوسری تیسری بار کر رہے ہیں اور اب ہمارے پیارے دوست امید کی زبان میں یہ ہم پچھلے باب میں پڑھائے ہیں ہم پچھلے باب میں پڑھائے ہیں تو یہ اب ڈیکلائن کی طرف جن لوگوں نے گایا ہے یا خیر لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ بابی وغیرہ نہیں اور وہ جو کیا نام تھا اس لڑکے کا وہ کناہ یاری والا جو ہے اور یہ شیہ گل they've done some excellent work لیکن یہ ایک گا رہے ہیں ہاں وہ گا بہت اچھا گا رہے ہیں لیکن چلو اگلا سن لیتے ہیں میرے خیال ہے اب وقت آگیا ہم تھوڑا سا پہلی میرے دل کا سوٹ نہیں دیچے چلا گیا پہلے وہ جو زیادہ کچھ ہوتا ہے نا کہ غلط چیز آپ نے کھالی تو تھوڑا سا نیچے اترتے پھر حلق سے اتر گیا بسم اللہ پڑھو بھائی بسم اللہ پڑھ کے لگانا کوئی پہلے شگن بھی دے دینا تھوڑا کہیں کوک سٹوڈیو سیزن فورٹین سوڑا 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 چاہتھ بری لوگوں Tamے چیزن کنی چیز سرے پہلے سرے پہلے سارے پہلے تک quý پہلے سوڑا سوڑا پہلے سکتوڑاem پہلے کب 지�ا دل fade آج موسیقی 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 گایا تھا I'm forgetting the name of the guy Naeem anyway وہ ایک powerful combination اور ٹھیک ہے بہن بھائی اگر زوہیف حسن نازیہ حسنو تو گاتے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی پی آر سٹنٹ نہیں ہے پی آر سٹنٹ پی آر سٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پی آر سٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے سیدہ تینگیز ہسن رہیم تو میں بھی ان لوگوں کو لگا کہ کچھ تو کچھ کرو بھائی ہاتھ پہو پھول جاتے ہاتھ بھی اور سیکنڈی دیکھو حسن رہیم اتنی ڈیسپریٹ ایفرٹ لگ رہی ہے جنجی جنریشن کو اپیل کرنے کی سب کے لیے کچھ ہونا چاہیے ہر سیزن میں مومنہ مستحسن تھی تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے ہم بات بھی کر چکے ہیں اس پر تو میرے خیال سے یہ کچھ یہ ہے جو کوکسو چکے ہیں اس پر چکے ہیں اس پر چکے ہیں اس پر چکے ہیں یہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا یہ نہیں کرتا ہے اس پر چکے ہیں یہ آرٹ نہیں کر رہے ہیں ہاں لیکن مطلب ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ پرو بونوں کام کر رہے ہیں وہ دیکھو نا وہ مجھے یاد ہے رہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ماہ میر کا ایک وہ ڈائلوگ ہے اس کے اندر وہ میر کا ایک چھئے سناتا ہے وہ کہتا ہے کچھ نہ دیکھا پھر بجوزک شولہ پرپیچو تاب شما تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا شاعری وہ جو پروانہ جل گیا لیکن اسے جو یہ تو نہیں وہ کرنے لگے وہ تو کر تو یہ ہی رہے وہ تو ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کہا رہے ہیں نا لیکن کچھ جو بہت ہی آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے یہ وہ سوال نہیں ہے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا لیکن یہ مجھ کو ہونے نہیں کوکسٹوڈیو نے اپنے آپ کو جو اپنے سینڈر کو تقریباً ایت سیزن کے بعد جو اینا وہ لوگ کرنا چروع کیا تھا تو ایتھنک کہ میں اس کو نہ ایم ناٹ ویلنگ تو ٹریش کمپلیٹی ایتھنک 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 کوکسٹوڈیو کو ایتھنک 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 کم باک ایتھنک کوکسٹوڈیو 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 اور اس کے ہاتھنک آبی آز نے کہ ہم ڈائنوساورس کی ڈائنسوس ڈائنسوس تو ہم بالکل اپریشیییڈ کارے ہیں آی ستھل بلییف کانا یاری is still on the top of the chart and people like it and it's a different and new kind of a you know flavor that people are enjoying and getting used to اچھی چیزیں بھی ہیں نئی چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بلکل ایسا نہیں کہہ رہے کہ آپ وہ ہی کیے جائیں جو آپ سدیوں سے کرتے آ رہے ہیں but I think اگر rankیا جائے تو کنا یاری پسودی دونوں میں میرے لیے honestly yeah because میرا بھائی ہے بھی recently he's left for dubai last week میرے لیے پسودی it hit different tweet کرتے ہیں it hit different today تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا سا پسودی میں پتہ نہیں پچاس لاکھ تفا سنچکو if you're counting بار بار سن رہی ہوں yeah and coke studio should give me something for 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 something لکھ دینا اردو میں اچھا وہ اگلا میرا خیال ہے باقی کا سن لیں ہم پھر اب یہاں تک آئی گئے تھے تو چلائیں تک آئی گئے تھے تک آئی گئے تھے جن رہی سن رہی رہنا جانا گم رہ گم رہ ناظرین و حضرات حاضرین برادران من اللہ تاپ رکھن تشریف جنب اعالی جنب اعالی جنب اعالم اور ساری خواتین اولو دلیڈیز موہتر مہ فولو می انڈیر موہزز سارف اولو دا عزیب ان مصنفین نوارمین ونسکرین موسیقی 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 تیبانے اور ہی دید ناثن ایلس تو آپ وہ اس طرح کا کچھ کروالے پر سن رہے سن رہے کہ لیتا ہو پارس کا I don't see why he was there. I think open بہت اچھا کیا تھا but then he slid into something which I felt کہ یہ نہ ہوتا تو تو بھی کام چل جاتا بلکہ بہتر چل جاتا کہ کہ کہیں کہیں تو مجھے ایسے وہ اس طرح کی interruption feel ہو رہی تھی جو براتی آخر سی تھی exactly اگر کوئی اور ریپر ہوتا میرا خیال ہے کہ اس کو اب I don't know I think 65 marks out of 100 6.5 out of 10 because of Misha Shafi and art direction and music especially lyrics جو Misha نے گئے they were really cool بہت زبدست دور بیشا کے ایمیج کے ساتھ جو ہے آج کل پچھلے چند سالوں سے especially she has come out as the icon of women's rights especially اپنا جو کے سے harassment کا اس کو زین میں رکھتے ہوئے I think it was very powerful but there was no reason to have فارس that maybe I think I completely agree with it I support اچھی ہے it's only time to live this nostalgia through this season of Coke Studio لیکن لیکن بہن بھائی نہیں لیکن بہن بھائی فیلائی تھی نا پسوڑی کے اندر اور یہاں پر یہ دونوں ہیں بہن بھائی بہن بھائی چلے ہم ہم اس کو یہی چھوڑتے ہیں آلی آج کے اپیسود کو ہم یہاں پر ریپ آپ کرتے ہیں but it was a good song overall I don't it was a good yeah I'd rate it higher than to be honest sorry I know it's blasphemy but it's not intended towards the two legendary singers that were there Aabda Parmeen Ji Nasibul Al لیکن جو ghanah تھا I'm sorry to say this was better yeah ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آگلی ہم ملیں گے okay thank you viewers اور like کرنا subscribe کرنا مت بھولیے share کرنا مت بھولیے اور شنانا مہید کو اس ہفتے کے فلم والے سے اجازت دیجئے آت آت ڈوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی